اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا ٹی وی تو دوستو آج کی جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں وہ ہے ہمارے پاک ایشیا کے ایسی ڈیسی سیلنگ فین کی ویڈیو ہے تو دوستو سب سے پہلے میری آپ سب بھی لوگوں سے ایک ویسٹ ہے کہ کارنلی آر ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں گیمنٹ کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اسے ہماری حصلہ افضائی بھی ہوتی ہے اور آپ کے لیے ہم بہترین جو ہے وہ ویڈیوز لے کے آتے ہیں تو دوستو یہ جو ہے پاک ایشیا کے ایسی ڈیسی فین ہے فیفٹی سکس انچ جو اس کا سائز ہے اور بہت بہترین فین ہے جیسے دوسری کمپنیز کے فین ہے خوشید فین ہے رویل کا ایسی ڈیسی فین ہے بلکل اسی طرح یہ بھی پاک ایشیا کے ایسی ڈیسی فین ہے جو کہ کارڈ کے اوپر چلتا ہے جسے پنجابی زبان میں یوردو زبانے ہم کہتے ہیں جی کارڈ لگیا ہے جیو دے بیچ ہے تو اس میں یہ جو خصوصیات ہیں کہ موٹر اس کی بارہ ووٹ ایج کی ہے اور جو اس کا فین ہے سوری جو اس کے اندرے کارڈ لگا ہوا ہے وہ دو سو بیس سے بارہ ووٹ میں کرورٹ کر کے آگے جو ہے بارہ ووٹ کی موٹر کو سپلائی دیتا ہے تو اس میں کچھ مختلف قسم کی ڈیزائننگ ہے مختلف قسم کی ڈیزائن آتے ہیں پاک ایشیا کے ایسی ڈیسی فین کے اندر تو لیکن یہ جو بوکس کے اوپر بنا ہوئی ڈیزائن ہے ہم نے یہ چوز کی ہے اس کے علاوہ یہ بہت فائن کوالٹیک ہے مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری کمپنیز جو ہے تین سال کی ورنٹی دے رہی ہیں لیکن پاک ایشیا فین والوں نے پانچ سال کی ورنٹی دی ہے موٹر کی ٹھیک ہے اور تقریباً ایک سال کی ورنٹی ان کے کارڈ کی ہے اور اب ان کے اگر ونگز کی بات کریں تو یہ ففٹی سکس انچ کے اس کے ونگز ہیں کیونکہ ففٹی سکس انچ کا یہ فین ہے ہمارا تو اس کے ففٹی سکس انچ کے ہی جو ہے بہت فلیکسیبل اس کے ونگز ہیں اور یعنی کہ جیسے کہہ لیں کہ بہت زیادہ مزیدار قسم کے ہیں اچھا اب اس میں بات کریں تو یہ کہاں کیا میڈ ہے یہ گجرانوالا کا بنا ہوا یہ ایسی ڈی سی فین ہے خوشید فین اگر ہم بات کرتے ہیں خوشید فین کی وہ بھی گجرانوالا کا ہی بنا ہوا ہے وہ تو جو ہے اس سے بھی زیادہ بہتر کوالٹی کا فین ہے ظاہری بات ہے ہر کمپنی اپنی اپنی جو ہے چیزیں وہ پروائیڈ کرتی ہے تو اس میں میں آپ کو سب سے پہلے تو جو ہے ویڈیو سے آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کی سپیسیفیکشن کے بارے میں بتا دوں جی تو دوستو اب ہم جو ہے اس کی سپیسیفیکشن کی بات کر لیتے ہیں تو یہ دوستو جو ایکسپرٹ کوالٹی کا جو ہے پاکشیہ کے ایسی ڈی سی فین ہے اس کا مارڈل نمبر ہے ایسی ڈی سی دوستو دو یعنی کہ جو اس کا مارڈل نمبر ہے جو آپ بزار جا کے آپ یہ کہہ کر کھرید سکتے ہیں اس کا مارڈل نمبر ایسی ڈی سی دوستو دو ہے اور اگر اس کی سپیسیفیکشن کی بات کریں تو یہ فیفٹی سکس انچ کا فین ہے اور ایسی پر یہ پچاس وارٹ لے گا یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ تقریباً ٹو پائٹ فائیو امپیئر سولر پینل پہ لے گا اس کو جو ہے کاؤنٹ کروں تو یہ تقریباً جو ہے پچاس وارٹ انہوں نے بجلی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں تقریباً یہ تھرٹی تھرٹی فائیو اور چالیس وارٹ کے جو ہے قریب قریب جو ہے یہ ہے یہ فین کرنٹ لے گا ٹھیک ہے تقریباً اسے زیادہ کرنٹ نہیں ہے یہ لے گا تقریباً چھپن جو ہے سوری جو ہے تقریباً پینتیس سے چالیس وارٹ یہ بجلی کے اوپر کنزیوم کرتا ہے اور جو ہے پچیس وارٹ جو ہے اس نے آپ کے جو سولر پینلز کے اوپر یا بیٹری کے اوپر جو ہے اس نے کنزیوم کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے کرنٹ کی تو ایک سولر پینل جو ایک سو پچاس وارٹ کی سولر پلیٹ ہے اس کے اوپر تقریباً یہ والے دو پنکھے بھی ایزیلی چل سکتے ہیں لیکن یہ جو دو پنکھے ہوں گے ایک سولر پینل پر اس وقت چلیں گے جب تقریباً سورج دس ساڑھے دس یا گیارہ بجے سے لے کے اور تین بجے کے ٹائم پیریٹ کے دورانیے کے درمیان درمیان یہ چلیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے اس کے جو ہے اس کے جو ہے انسٹالیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو انسٹالیشن کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ای سی ڈی سی فین کا جو چپ بورڈ ہے وہ اس فین کا اس طرح سے ہے تو اس میں جو ہے میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ پہلے آپ اس کے جو کنیکشن سمجھ لیں اس کے بعد کنیکشن کریں تو یہ جو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ یعنی کہ الٹی سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بلیک وائر اور ایک ریڈ وائر آپس میں اکٹھی ہیں یہ والی دوستو جو وائرز ہیں یہ ہماری ہیں ڈی سی کرنٹ کی وائرز تو ریڈ وائرز کو ہم پوسٹی وائر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور بلیک وائر کو ہم نیکٹی وائر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جہاں سے ہم نے سپلائی دینی ہے اور اس کے علاوہ جب ہم رائٹ سائیڈ پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک بلیو وائر اور بلیک وائر نظر آ رہی ہے تو دوستو یہ جو بلیو وائر ہے یہ ہماری فیز کی وائر ہے اور جو بلیک وائر ہے یہ ہماری نیگٹیو کی وائر ہے تو آپ نے کنیکشن کرتے وقت بلکل تسلی اس بات کی رکھنی ہے کہ آپ کہیں غلط کنیکشن نہ کر لیں اگر آپ نے غلط کنیکشن کر لیا آپ کا بورڈ اسی وقت اٹھ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو کافی لوس بھی ہو سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ آپ کی صحت کے اوپر بھی مسئلہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ اس وقت جو ہے آپ نے جو قریب ہوتے ہیں فین کے انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر جو الٹی سائٹ پر ریڈ اور بلیک وائر ہے اس کا آپ نے جو ہے ڈی سی کرنٹ کے ساتھ جو ہے کنیکشن کرنا ہے اور جو بلیو اور بلیک وائر ہے اس کا آپ نے اسی کرنٹ کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے اور آپ کو جو ہے جو چار وائرز نظر آرہی ہوں گی ایک چھوٹی وائٹ کلر کی یہ ہے ہمارے جو ہے لیڈی ہیر جو ریموٹ کے ساتھ فین استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ فین میں نے فٹ کر لیا ہے جو اسی فین ہوتا ہے جو بجلی والا فین بلکل اسی طرح اس کی فٹنگ ہوتی ہے لیکن جو فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو بورڈ تھا ہم نے بورڈ کے کنیکشن جس طرح سے کرنے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس میں یہ بات ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس صرف بجلی کی وائر ہوتی تھی لیکن اب ہمارے پاس یہاں پر دو وائر یہاں پر میں نے ورلڈ وائڈ ون ایم ایم کی کی بل یوز کی ہے فین کے لیے جو کہ ڈی سی کرنٹ کے لیے استعمال ہوگی اور یہ جو یلو وائرز آپ کو نظر آ رہی ہیں دوستو یہ وائرز ہم یوز کر رہے ہیں بجلی کے لیے تو اس بات کا آپ نے ایک خیال رکھنا ہے جب آپ نے بجلی کے کنیکشن کرنے ہیں تو آپ کو یاد رہے کہ فیز وائر کونسی ہے اور نیگٹیو کی وائر کونسی ہے اس میں جب آپ بجلی کے اوپر استعمال کرتے ہیں تب تو آپ کو کوئی ایشیو نہیں ہوتا لیکن جب آپ بعض اوقات آپ یو پی ایس اپنے گھر میں انسٹال کیا ہوتا ہے تب آپ کو یہ مسئلے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو ہے فیز وائر کو جب آپ نے کنیکشن کرنا ہے اس کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے کہ بجلی کی فیز وائر کونسی ہے اور جو نیگٹیو کی وائر وہ کونسی ہے تو اسی طرح جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ییلو وائر یہ بجلی کی وائر ہے اور فیز وائر کے ساتھ میں نے جو ہے ٹیپ رول کر دیا تھا تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ والی فیز وائر ہے اور دوسری نیگٹیو کی وائر ہے تو سمپلی جو میں ہے میں اسے جو فیز وائر کو فیز وائر کے ساتھ اور نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا اور اس کے بعد میں اسی طرح جو ہے اپنا جو ڈی سی کرنٹ ہے ڈی سی وائرز کو بھی میں جو ہے وہ کنیکٹ کر دوں گا تو اس کے بعد دوستو اب آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے فین اپنا چالو کر دیا فین میں نے ہینگ کر دیا تھا اور کنیکشن بھی میں نے کر دی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا بالکل ایز ایٹیز میں نے کنیکشن کی ہے فین کی سپیڈ آپ کے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ فین کیس طرح بہت زبردست طریقے سے چل پا رہے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو یہ جو وائر ہے اس کو میں نے پراپر ابھی جو ہے کمپلینڈ انسٹالیشن تو نہیں کی لیکن فیلحال جو ہے کیونکہ یہاں پر میرے پاس ڈکٹ آویلیبل نہیں تھی ٹھیک ہے یہاں پر جو ہم نے فین اسٹال کیا یہاں پر ڈکٹ آویلیبل نہیں تھی لیکن جو ہے سکیورٹی کو مدر نظر رکھتے ہوئے فیلحال ہم نے جو وائر ہے ہم نے دیوار کے ساتھ چسپا کر دی ہے اور تاکہ جو ہے اس میں کوئی شو نہ ہو اس کی سپیڈ جو ہے خوشید سی ڈی سی فین سے تھوڑی سی کم ہے لیکن پھر بھی یہ جو ہے بہت زبردست طریقے سے